السلام علیکم ہمارا جو انسیٹ کا گروپ سٹارٹ ہے اس میں ہمارے پاس ہے کیٹو پروفین انسیٹ کی کلاس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو آئے اس کو دیکھ لیں اچھ اس کے سب سے ہم انٹرکشن دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ہم پھر سے ویلکم کرتے ہیں ویلکم ٹوار ویوری پرسنٹریکشن آن کیٹو پروفین کیٹو پروفین ایسا نانسٹریائیڈل انٹی انفلیمیٹی ڈرک renowned for its effectiveness in elevating pain and inflammation جیسے آپ لوگوں کو پتے آرا کہ یہ انسیٹ ہے تمہیں اس کا کام ہوگا pain اور inflammation کیا against whether you are dealing with arthritis muscle strain اور other painful condition کیٹو پروفین offer reliable relief in this presentation we will uncover کیٹو پروفین mechanism of action اس میں ہم کیا پڑھیں گے mechanism of action پڑھیں گے its feedous application dosage form recommended dosage potential side effects in available brands by the end you will have a comprehensive understanding of how ketoprofen can benefit you or your loved ones in managing discomfort join us as we explore the power and versatility of ketoprofen in compacting pain and inflammation let's dive in so سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا mechanism ہے آپ لوگوں کو پتے ہیں انسٹ سے اس کا تعلق ہے تو اس کا کام ہوگا پروسٹاگلنڈین کو پروسٹاگلنڈین کو بلوکیچ اس کا کام ہوگا تو ketoprofen مارو پر انہیبیٹ ہیں انزائیم سیکلو اکسجینیز انزائیم کو بلوک کرتا ہے اپنے لوگوں کو بتا ہے کہ سیکلو اکسجینیز انزائیم نہیں ہوگی تو اس کی پروسٹاگلنڈین کے سانتیز نہیں ہوگا تو اس طرح ہمارے باڈی میں پھر پین اور دوسری انفلمیشن نہیں ہوگی تو اس وجہ سے ketoprofen effectively reduce the pain and swelling of a relief for various conditions اچھا اس کے جو uses ہیں versatile application of ketoprofen ہمارے پاس اس میں first pain management ہے inflammation relief ہے arthritis treatment ہے اور musculoskeletal disorders ہے آپ لوگوں کو already پتا ہے کہ انسٹ کی جو use ہے سب کی تقریباً سیم یہ ہے اور mostly ہم اس کو اگر arthritis وغیر ہمیں use کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ benefit ملے گئے کیونکہ arthritis میں inflammation اور پین دونوں ہی ہوتا ہے اچھا اس کے جو daily uses ہے recommended daily use جو ہے اس میں the typical daily dose of ketoprofen ranges from 50 mg to 300 mg depend upon the severity of the condition being treated and the individual response to the medication سے یا نا مطلب ہمارے پاس جو recommended dose ہے وہ 50 mg سے لے کر 300 mg تک ہے اور یہ اس کی individual کی condition reaction کے response پہ مطلب ہمیں اس کی response پہ depend کرتے گے وہ کتنا وہ کتنا ہی dose پہ اپنا response شو کر رہے ہے لیکن ہمارے پاس جو وہ ہے 50 سے لے کر 300 mg تک ہے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے اچھا اس کے جو ہمارے پاس ڈوزش فرم اویلیبل ہے کیٹو پروفین کے flexible formulation میں ایک سے زیادہ فرمولیشن میں اس کا ڈیبلیٹی ہے ٹیبلٹ فارم میں ہیں کیپ سوڈ میں ہیں اور اس کے جو مزید کی بات ہے اس میں یہ جل فارم میں بھی آ رہے جل یا کریم میں ہم ٹھوپیکل اس کو یوز کر سکتے ٹوپیکل اوپر سے ہم لگا سکتے سکن کی اوپر سے اچھا اس کے جو برینڈس آویلیبل ہے پاکستان میں کیٹو نائل اور وائل پروفینائیڈ کیٹو وائل اور لاسٹ ون کیٹو جو ہمارے پاس ہے یہ برینڈس آویلیبل ہے پاکستان میں صحیح ہے نا کیٹو پروفین کے اچھا تینکیو سو مچ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس شجی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ